تو کہتے ہیں اپنے بغت کی ٹینسر بھی پرماتمہ ایک سیکنڈ میں کارن بڑھا دے اسی سمیں کیا دیکھا کہ دریہ کے باہر سب کوئی ٹیل رہا تھا کوئی نہ رہا تھا کوئی اپنا گھوم رہا تھا اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مردہ ایک بچے کا سو بارہ تیرہ سال کے آئیو کے بچے کا سو جس کو انتیم سنسکار کر دیا گیا تھا مرتو کے اوپران کیونکہ کچھ ایسے قبیلے ہیں جو نہ تو زمین میں دباتے ہیں نہ سوا کرتے ہیں اگلی میں سنسکار نہیں کرتے ہیں وہ کیول جل پرواہ کر دیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے سریر کو مچھلی کھاؤں گی کیڑے مکوڑے کھاؤں گی اس کو کچھ پونے ہو جائے گا اور اس کو دریہ میں جو سمندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس میں اچھے آدھر کے ساتھ ایک فلوٹنگ ایسا بنا دیتے ہیں بیڑا سا گاس فوس کا لکڑی تھوچی سے لکڑی لگا گیا اس کے اوپر آدھر سے لٹا کر اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر جل پرواہ کر دیتے ہیں ایسا جل پرواہ کیا ہوا مرتوچہ آ رہا تھا سو تو سبھی نے کہا کہ وہ آگیا مردہ وہ آگیا مردہ سب آگے بھاگ کر وہاں کبیر جیوی کوئی بلالیا سیکھ تکی بھی آگیا اور سیکھ تکی کہتا ہے آپ کر کے دکھا دے اس کو جیویت ہم مان جائیں گے پرماتمہ بولے پہلے تو کر کے دکھا کہیں پھر بعد میں نمبر مناو میں بھی کر دیوں اب سبھی نے کہا ٹھیک ہے سیکھتگی آپ بھی کر کے دکھا دو آپ کے پاس کوئی سکتی ہے اور وہ لگیا اپنے جنتر منتر کرنی یاوہ ہوتا وہ چھو اونا کے تھا وہ پہنچ گیا مردہ چلا گیا لگ بگ دو تین پھر لانگ یعنی چھت سو سات سو پھوٹ نیچے کو ڈاؤن سٹریم میں بیٹا ہوا ہے تو سیکھتگی کہتا ہے یہ تو اپنے سر سے بلا اتروانا چاہا تھا یہ بھی نہیں کر سکتا یہ بات یہ بناتا ہے یہ تو چاہا تھا کہ مردہ چلا جائے تیری عجت رہ جائے وہ اس نے کری دیا مجھے لگا دیا اس پہ اب پرماتمہ نے ایسے سنکیت کیا مالک نے ہاتھ سے وہ مردہ واپس چل پڑا جیسے انجن کی نوکہ ہوتی ہے انجن والی مرد اور وہ دریہ کے پھلو کے وپری چل پڑتی ہے ایسے وہ مردہ دریہ کے اوپر سے ایسے واپس آکے اور وہاں کھڑا ہو گیا سامنے ایسے لیٹ نوکہ نوکہ ستھر ہو گیا مردہ وہ مرد شریر نیچے سے لہریں بہہ رہی ہیں دریہ کی اور وہ سو ایسے ہیں تب پرماتمہ نے کہا ہے جیو آتمہ جہاں بھی ہے تو کبیر آدے سے اس میں پرویس ہو اور بہار آجا اتنا کہنا ہی تھا پر بھوکا کہ سارے شریر میں کمپن ہون لگی اور وہ بچہ ایک دم کھڑا ہو کر اور تیرتا ہوا بہار آیا اور پرماتمہ کے چرنوں میں ڈنڈوت پرنام کیا وہ لوگ بندی چھوڑ کبیر صاحب کی جائے اپنے آتمہ یہ پرماتمہ تھے اور ان بگوانوں کی بھی یہ لیلائیں آج سے سسو ورس پہلے کی لیپی بد ہیں اور آم تک کسی نے یہ لیلائیں آن نہیں دی کیونکہ کال کے دودھ پرسارک بینہ گنتی کے ہیں اور پرماتمہ کو پرماتمہ کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے بھلے ہی کبیر پن تھی کبیر جی کو مانتے ہیں لیکن وہ کبیر جی کو ستھ گروہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بگوان تو نراکار ہے ستھ پرس تو نراکار ہے کبیر جی تو کیول ستھ گروہ ہے بندی چھوڑکا کرتے ہیں کہ کال نے ایسا ظلم کر رکھا ہے کہ بگوان کی مہمہ کو ناس کر دیا اپنے آتمہ یہ لیلہ پرماتمہ کی شریف کرسن جی کی ایک لیلہ کو اور کئی ہزار ورس ہو گئے آج تک اس کو سناتے ہو رسولتوں کو اور پرماتمہ کی سیکڑوں سنا دوں آپ نے اور جو آج تک پرمان ہے ان کے اب سیکھ تکی کہ تو پھر آگ لگی ماننا کہا تھا جو دس بارہ ورس کا لڑکا تھا وہ جیویت کی اپرمیشور نے اوپس تھی سبھی وقتیوں نے کہا کہ ہے کبیر جی آپ نے کمال کر دیا کمال کر دیا اس لڑکے کا نام کمال رکھ دیا اور لڑکے کو اپنے پتر کے روپ میں رکھ لیا اپنے پتر کے روپ میں رکھا اس کو گیان دھان بگتی بتائی اس کے بعد پرماتمہ دلی پہنچے اب دلی میں جا کے سیکھ تکی نے دودھ مستائر دیا سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا کہ رازہ کافر بن گیا ہے یہ ہو گیا ہے اور بھائیو دیکھ لو تم ہی پھر بات بگڑے گی تو مسلمان کہنے لگے پیر جی پھر کیا علاج ہو کہا کہ تم سب میرے ساتھ چلو ایک کافر آیا ہوا ہے اور وہ اس نے رازہ پہ کوئی جادو جنتر کر رکھا ہے وہ تو اس کے سوا کسی کی مانتا ہی کچھ نہیں ہے آپ میرے ساتھ چلو اور اس کی پریقشہ لیں گے اس کو اوبلتے ہوئے تیل کے سرسوں کے تیل کے کڑھائے میں ہم ڈال کے دیکھاں گے وہ مرگ گیا تو ٹھیک سے اور نہیں مرہا تو ہم مان لیں گے یہ بگوان ہے اللہ ہے سب نے کہا ٹھیک ہے سیکھ تکی تو لے گا ہزاروں مسلمانوں کو اور پہنچ گیا جندہ بعد مردہ بعد کرتا ہوا سکندرلو جی گئے رازہ دربار کے سامنے اب رازہ نے پتا کر آیا کہ کیس اور ہو رہا پتا لگیا کہ جی سیکھ تکی ہزاروں مسلمانوں کو جنتہ جنوں کو لے کر آیا ہوا ہے رازہ نے آن دسوں کو مکھیا مکھیا کو اندر بلایا کارن پوچھا تو ان کارن بتا دیا گیا اب سکندرلو جی بڑے دکھی ہوئے کہ ماتمہ کو لا تو اس لئے تھا کہ یہ کچھ ویچار سنیں گے ان کا اور ہمارا یہ آپس کا دویس کم ہوگا پر اس نے تو ظلم کر دیا سیکھ تکینت ہے کبیر جی کو وہیں اپنے ہی ریجیڈنس میں الگ سے کمرے میں رکھا ہوا تھا وہاں آدھر سے رہ رہے تھے وہاں گئے تو کبیر جی نے پوچھا کیا کارن ہے رہ رہا دن بڑے مایوس ہوں ساری کارنی بتائی سکندرلو جی کو سیکھ تکی نے بتا تھا کہ ہم اس کی پرکشیں لیں گے اور ہم ایسے ہسے اُبلتے ہوئے شرسوں کے تیل کے کڑھائی میں ڈال کر اس کو دیکھیں گے یجیوی ترہ گیا تو ہم بھگوان مال لیں گے اب کبیر جی نے کہا کہ ایک کام کرو اس کو کہہ جو اپنا کر لے کام جو کرنا چاہتا ہے اور سکندرلو جی آگیا لے کر سیکھ تکی سے کہہ دیا کہ کر لو تم نے جو کرنا ہے اب سکندرلو جی کو وشواث تھا کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اُدھر سے آچے موٹے موٹے لکڑ چولا بڑھا 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 کر اس کے اوپر بڑھا کڑ آیا رکھا سرسوں کا تیل بڑھ دیا اور اس میں لکڑ جلا دیا اور ان کو ان کو لکڑ دلانے والوں سے کہہ دیا اس نے کتی تنا اوپاڑ دیا رل اٹھے اور اس میں پرویس ہوتے ہی چڑ دیس ہی ختم ہو جا ایسا ہی کر دیا اوپلے ان کو پوری طرح چائے اوپلے کر رہے ہیں اب سیکھ تکی نے کہا کہ لاو اس کو پکڑ کر ڈالو اس میں پرمیشور اٹھ کر آگے کھڑے ہوگے کڑھائے کے پاس اور کہا آپ اتنا کشت نہ کیجی یہ سیکھ تکی جی میں اپنے آپ پرویس کر جاتا ہوں پرماتمہ ایک دھم اس میں پرویس کر گئے اور بیٹھ گئے آرام دے گردن بہار دیکھ رہی ہے پرماتمہ بیٹھے انہوں دیکھیں آرام دے اگر سیکھ تکی کچھ بھی نہ ہویا سیکھ تکی کیا کہتا ہے کہ اس نے اس گرم تیل کو جنتر منتر کر کے تھنڈہ کر دیا اب سیکھندر لو دی نے سوچا بھی گرو جی کبیر جی کا کچھ نہیں ہوا تو ہو سکتا یوں ٹھنڈہ کر رکھے اور دن تر منتر کر کہلا جیکھ لوں تو کہنے لگا سیکھندر لو جی کہ میں چیک کرتا ہوں پرماتمہ بولے رادہ اس میں آتھ ماتھ دیئے کہ دے نکم میں کہنے لگتا ہے تو اس میں آتھ دے دے تری انگلی نہیں پاؤں گی اتنا گرم ہے سیکھندر لو دی پھر بھی نہیں مانا کہ کبیر جی بیٹھے میری انگلی آگے کہ یہ بیٹھڑی پڑے گی نکرتے کرتے اس نے دو انگلی اندر ڈال دی جتنی انگلی تیل میں گئی تھی ڈوبی تھی اتنی کٹ کے الگ ہوگی اتنی پیڑا ہوگی سیکھندر لو دی بے اس ہوگی تو پرمیشور اس کڑا آئے تو بار آئے یوں مار دیا راز جائن نکمیان اب کیا کیا وید رہتے تھے ساتھ میں ڈاکٹر سیکھندر لو دی گئے پانی کے چھیٹے چھٹے مارے اس میں تو ایک دم آگیا پھر وہ پیڑا اتنی تھی وہ پھر بے ہونس ہو گیا اور پرمیشور نے وہ انگلی پکڑ کے پوری کر دی وہ انگلی کٹی ہوئی بھی نہ رہی اور پیڑا تفر رہنی کہاں تھی پھر سیکھندر لو دی اٹھ گیا اپنے آتما اس درسے کو دیکھنے کے لئے وہاں کئی ہزار درسے کھڑے تھے مسلمان اور ہندو اب سیکھتکی تمانیانی پر ان ہزاروں کی سردہ پرماتما کے پرتی اٹوٹ بن گی اور سب نے کہا پر وہ اپنے کمال کر دیا اب تو پرماتما آئے ہو ہمیں دکھشا دے دو ہم آپ کی سرنگرہن کرنا چاہتے ہیں کئی ہزاروں نے پرماتما کی دکھشا لی اب سیکھتکی پھر آگ لائے گی کیونکہ راج تجنا سیج ہے سیج دریاء کا نے یہ مان بڑائی ایر ساتر لب تجنا یہ دو دن کے بعد پھر مسلمان کٹھے کیے پھر سکندرلو جی سے کہا کہ ہم ایک پرکشا اور لیں گے ان کو جہرے کوئے میں ڈالانگے اور اوپر سے مٹی مٹی ڈال کر بند کرنے گے پھر دیکھیں گے پھر ہم مان لیں گے یہ اللہ ہے جو باہ رہا گیا تھا یہ بھی پرارتنا پرماتما نصفی کار کر لی راجہ سے ایک آرازہ ہے نہ کرنے دو انہوں نے تو مجھے مارنا ہی ہے اور کوئی بات نہیں مر جاؤں گا آپ تنتا نہ کرو مجھے کرنے دو تو یہ کرنا چاہتے ہیں اور سکندر کہتا تھا جی میری تو پار نہیں بسا رہی یہ تو دوست انسان ہے کچھ بھی کروا سکتا ہے میری راج کو بھی اولٹ پولٹ کر سکتا ہے تو پنہ اتماؤ پرمیسور جی کو پکڑ کر ایک بہت گئرے کوئے میں ڈال دیا جس میں جل نہیں تھا اور وہ اتنا گئرہ ہوتا تھا پہلے دو سے ڈیٹ سو فٹ پر جا کر کے جل نکلتا تھا اور اس میں ڈال دیا اور اوپر تو کنکر جھاڑ بوجھڑے کاکٹے دار جھاڑیاں اور اوپر تو مٹیر گبر چھوٹی اینٹ کتی ٹھوک دیا فل اور شیک تکی نہ تو پھر پگڑی گھمائی اکاہ اب پڑھنگی بات آت پہر مو دو کہ شیک تکی پہنچا پھر وہاں سکندر لو دھی کے دربار میں کہن لگے سکندر لو دھی یہ راجن اب کہاں ہے وہ تیرا اللہ اب شیک تکی ادھر لے کر گیا تھا تھوڑی دیر پاس شکویر جی آکا اپنے کمرے میں لوٹ گئے وراجمان تھے شیک اندھر لو دھی نے ان کو جلپان کرایا اب یہ پوچھا کوئی نہیں کیسے آگے کیوں آگے یہ مالک کی لیلہ تھی اس پر بدھیان نہیں دی شیک تکی اس کی بات سنکا ہے کہ اس کو ہم دابیہ ایک گڑھے میں کوئے میں ڈال دیا ہے کہاں ہے وہ تیرا بھگوان شیک اندھر لو دھی کہنے لگا کہ اس کے بیسے بات کر رہے ہیں شیک تکی کہ وہ تیرے گروہ کے بارے میں کبیر کے بارے میں اس کو ہم نے جہرے کوئے میں ڈال کر اوپر سے سیکڑوں ٹن مٹی ڈال دی ہے جھاڑ بو جڑے ڈال دی ہے اب نکل کے دکھائے شیک اندھر لو دھی کہنے لگیا وہ بیٹھے کمرے میں آج دکھاؤں گا اب شیک تکی گیا دیکھ نوکر لیا دوست نے پھر بھی نہیں ماننی رہت کہ جب یہ بھگوان آرے پیر پکڑ لے یہ پیر یہ گروہ پناہ یہ بھگوان کے سامنے نہیں چلتا اور یہ نکلی گروہ بھگوان سے دونے دور ہو جاتے ہیں مان بڑھائی کے کارن پھر بھی نہیں مانیا اب شیک تکی تو اتنا ظالم تھا اس نے پھر ایک سرت اور رکھتی کہنے لگا کہ میں جب مانوں گا اس کو اللہ ہے یہ میری بیٹی شیک تکی کی پودری بارہ تیرہ ورس کی لڑکی مرتو کو پرابت ہو چکی تھی اور اس کو کبر میں دبا دیا گیا تھا اب کہنے لگا اس کو میں اللہ مانوں گا جب میری بیٹی کو جیویت کر دے شیک تکی نے ایک تیر میں دو سکار کرنے چاہیے تھے چاہے تھے کہ جو نہیں جیویت ہوئی میری بیٹی تو اس کی ہار ہو جائے گی اور جیویت ہوگی تو میری بیٹی میرے پاس ہو جائے گی اس راد نیتی کے مادن سے پھر یہ کنڈیسن رکھ دی پر ماتما نے کہا کہ تیسرے دن اس لڑکی کو جیویت کر دوں گا اس سے پہلے آس پاس کے اکس ترمہ سب جگہ دنڈورہ پیٹ جو منادی کروا جو ایسے نہیں بات بنے گی کل میں پھر ناٹ جا گئی آزاروں لاکھوں آدمی ہوں کئی آزار کی سنکھہ میں اور ان کو بھی بسواس ہو بگوان کا اور سکندر لودھی نے بیج دیا آس پاس سب سرونٹ نو کر گاؤں گاؤں میں جا کے ڈنڈورہ پیٹ دیا کہ ایسے ایک مہاتمہ آئے ہیں سیکھ تکی کی لڑکی قبر میں دبا رکھی اس کو جیوید کر دکھائیں گے اس خبر کو سنکر کوئی ہزار بیش تیس پچاس ہزار کی سنکھہ میں انسان اکٹھے ہوگے آدمی عورت سب آگئی قبر پھڑوا دی اب پرماتمہ نے کہا کہ سیکھ تکی تو اب اپنے جنتر منتر کر کے دیکھ لے کہ دباد میں نمبر بناو ہے کر لے تو جیوید اپنی بیٹی کو سبھی اپستی جنوں نے کہا کہ پربو اس کے پاس اگر کوئی صدی دی سکتی ہوتی تو اپنی بیٹی کو کون مرنے دیتا ہے کون کبر میں دبا کے جاتا ہے آپ ہی کرو اس کے بس کا نہیں ہے تب پرماتمہ نے کہا کہ سیکھ تکی کی بیٹی جیوید ہو جا کچھ دیر انتظار کیا نہیں ہو پھر کہ کہ سیکھ تکی کی بیٹی جیوید ہو جا بیٹی